اسلام علیکم موڈ کے پیپرز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ لاؤگ ڈون ہے اور نائنٹ کلاس کے دو پیپرز ہو چکے ہیں انگلیش اور بیالوجی اور کمپیوٹر کا اور فرسیر کے ابھی پیپر سٹارٹ ہونے تھے ان کے بعد میٹرک ابھی پریکٹیکلز رہتے ہیں سٹوڈنٹ کی کنفیوزن ختم ہو وہ نائنٹ کے بچے اب نائنٹ کا پیپرز کی تیاری کریں یا تیند کی تیاری کریں فرسٹیئر میں جو بچے پڑھ رہی ہیں وہ فرسٹیئر کی تیاری کریں کہ سیکنڈیئر کی تیاری کریں فرسٹیئر کے اگزائم ہونے ہیں تو ان کو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ بتا دی جائے کہ ہونے ہیں تو پھر وہ نائنٹ کے بچے نائنٹ کی تیاری کریں فرسٹیئر کے بچے فرسٹیئر کی تیاری کریں اگر انہیں بتا دیا جائے صرف اتنا کہ فرسٹیر کے پیپر نہیں ہونے نائنٹھ کے پیپر نہیں ہونے اب آپ لوگ تینٹھ کی تیاری کریں اور آپ سیکنڈیر فرسٹیر والے سٹوڈنٹس اب آپ سیکنڈیر کی تیاری کریں تو سٹوڈنٹس اپنی نیکسٹ کلاس کی تیاری شروع کر دیں تاکہ ان کی کنفیون ختم ہو جائے بیسیکلی یہ کنفیون ہے کنفیون میں وہ نائنٹھ کا بھی نہیں پڑھ دے تینٹھ کا بھی نہیں پڑھ دے بچوں کو تو بہانا چاہیے کم از کم پہلی ناؤنسمنٹ یہ بتا دی جائے کہ فرسٹیر کا پڑھیں سیکنڈیر کا پڑھیں یا نائنٹھ کا پڑھیں یا تینٹھ کا پڑھیں شیڈول آپ بعد میں بھی دے سکتے ہیں شیڈول آپ بعد میں بھی ناؤنس کر سکتے ہیں ابھی صرف اتنا ناؤنس کریں کہ فرسٹیر کے اگزیم ہوں گے یا سیکنڈیر کے نائنٹھ کے اگزیم ہوں گے یا تینٹھ کے اگزیم ہوں گے تینٹھ والوں کی بات کر رہا ہوں تو ٹینتھ والوں سٹوڈنٹس کے پیپر سارے ختم ہیں ان کے صرف پریکٹیکلز رہتے ہیں میرے خیال ہے پریکٹیکلز کا کوئی مسئلہ نہیں پریکٹیکلز پراپر ٹائم پہ ہی ہوں گے وہ شیڈول آ جائے گا نیا شیڈول ہوگا لیکن اس شیڈول کے مطابق پریکٹیکلز ہوں گے ٹینتھ کے جو بچے ہیں وہ اپنی پریکٹیکلز کی گھر بیٹھے تیاری کر سکتے ہیں یا وہ آگے پری فرسٹیئر کی بھی تیاری کر سکتے ہیں ان کا تو کنفرم ہے کہ پیپرز پریکٹیکلز ہو جائیں گے اور ٹینتھ کے پریکٹیکلز ہونے کے بعد وہ پری فرسٹیئر کی تیاری شروع کر دیں گے پری فرسٹیئر کی کلاسیز آن لائن کئی جگہوں پر سٹارٹ ہو چکی ہیں تو آپ وہ والی کلاسیز سٹارٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹینتھ والے کنفیوزڈ نہیں ہے نائنٹھ والے کنفیوزڈ ہیں اور فرسٹیئر والے کنفیوزڈ ہیں میرا خیال ہے کہ سیکنڈیئر جو اس وقت سیکنڈیئر کے جنہوں نے ایکزام دینے تھے وہ بھی ان کے لئے بھی کنفیوزڈ نہیں ہے وہ اپنا سیکنڈیئر کی تیاری کریں ان کے بعد میں پریٹیکلز بھی ہو جائیں گے اور وہ آگے نیکسٹ کلاسیز کے لیے ایک پروپر ٹائم مل جائے گا انہیں اور وہ نیکسٹ کلاسیز میں جا سکیں گے پرابلم ہے نائنٹھ کے بچوں کے لیے اور فرسٹیئر کے بچوں کے لیے جو اس وقت جنہوں نے نائنٹھ کے پیپرز دینے ہیں دینے تھے دو پیپر دینے ہیں اور پرابلم ہے فرسٹیئر کے بچوں کے لیے جنہوں نے فرسٹیئر کے پیپر دینے تھے اور وہ پیپرز کینسلز ہو گئے اور شفٹ ہو گئے اب آگے ان کو یہ امبیگرٹی سے نکالنا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن کنفیوزڈ ہے کہ انہوں نے فرسٹیئر کی تیاری کرنی ہے یا سیکنڈیئر کی کرنی ہے نائنٹھ والے بچے کنفیوز ہیں انہوں نے نائنٹھ کی تیاری کرنی ہے یا سیکنڈ سیکنڈیئر کی تیاری کرنی ہے باقی یونیورسٹی لیولز میں وہ سمیسٹر وائز چل رہا ہے ابھی ان کا وہ اتنا پرابلم نہیں ہے وہ ذرا آگے تھوڑا سا آگے شفٹ ہو جائے گا اور پھر وہ یونیورسٹیز اس کو منیج کر سکتی ہیں اس نے بس کو ری ڈیزائن کر کے اور کورس کریٹ آرز کو ری ڈیزائن کر کے تھینکی ویری مچ میری یہ ویڈیو آپ آگے اپنے اکام ایبالہ تک پہنچائیں اپنے کلاس فیلوز اور اپنے اپنے دوستوں اور اپنے ٹیچرز تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان کا ٹیچرز کا لنک تو یقیناً ہوتا ہے آگے کسی نے کسی ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ وائز تو یہ ان تک ہی میسیج پہنچائیں تاکہ وہ اس کے اوپر فوری طور پر ہنگامی طور پر یہ فیصلہ کریں اور نائنٹ کے بچوں کو کلیر کریں اور فرسٹیر کے بچوں کو فوری کلیر کریں کہ آپ میں ابھی نائنٹ پڑھنی ہے یا تینٹ پڑھنی ہے فرسٹیر کا پڑھنی ہے یا سیکنڈیر کا پڑھنی ہے یہ مین پوائنٹ ہے سب سے زیادہ کہ وہ کنفیونس سے نکل آئیں سیکنڈیر والے کنفیونس نہیں ہونے چاہیے ان کے اپنی تیاری اور ان کے آگے ہوں گی تینٹھ والوں کو جن کے پریکٹیکل رہتے ہیں وہ بھی کنفیونس نہیں ہونے چاہیے انہوں نے اپنی ہی تیاری کرنی ہے صرف ٹو کلاسز فرسٹیر اور نائنٹ کلاس کنفیونس ہے اس کے لیے جلدی کامے والا اور وزارت تعلیم اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ یہ جلدی فیصلے کریں لاہور بورڈ اور باقی سارے بورڈ پنجاب کے سارے بورڈ سینڈ اور باقی سارے بورڈ بھی جلدی سے جلدی اس کو ڈیسائیڈ کریں تاکہ بچوں کا ٹائم نہ زائیہ ہو اور وہ اپنی سٹڈی کو اچھے طریقے سے کر سکیں تینک کیو تیک کیا اللہ حافظ بائی بائی سٹے اٹھوم سٹے سیف تینک کیو